دنیا پر سے دیکھنا اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیسٹوک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس اور مفتین اکرام کے ایک پینل ہوگا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور ناظرین اکرام آج جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کل چھ ستمبر آج سات سپتمبر ہے اور کل کا جو دن وہ ہماری جیوگرافیائی سرحدوں کے حوالے سے ان کے دفاع کے حوالے سے منایا گیا اور آج کا جو دن ہے سات ستمبر یوم ختم نبوت ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ایک تاریخی دن ہے اور اس دن میں وہ تاریخی لمحہ تھا جب ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی ایزے مسلمان ایزے مسلمان ریاست حاصل کی تھی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ناظرین محترم آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں اور سینئر مفتی ہیں استاذ الحدیث جامعہ الرشید کراچی اور دیگر بہت ساری خدمات ہیں جامعہ الرشید میں ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی ماہرانہ رائے رہی ہے جو ابھی کیس چل رہا تھا اسلام آمد ہائی کورٹ میں بڑا قلیدی کردار تھا اس کیس کی جو ہیرنگز ہوئی ہیں وہاں پہ جس نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت میں تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے مفتی تارک مسعود صاحب آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں بڑے دنوں بعد تشریف لائے ہیں سفر پہ تھے سینئر مفتی ہیں استاذ ہیں سینئر جامعہ الرشید کراچی کے اور معروف مذہبی سکولر ہیں مزید کسی تارف کے محتاج یقیناً وہ نہیں ہیں تو میں شروع میں آپ کے سوالات یقیناً وہ بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ اس امید سے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سوالات اس پرگرام کا حصہ ہوں گے ہم کچھ سوالات آپ کے شامل کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے موضوع کو بھی لے کر چلیں گے خاص طور پر جو آج فیصلہ ہوا ہے ایک قادیانی مشیر کو پاکستان میں جو ایک حکومتی ذمہ داری دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جو مشاورتی اقتصادی کمیٹی اس کی کابینہ میں اس کا فیصلہ واپس لیا گیا یہ بڑا جرت مندانہ ایک اقدام ہے کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہم لوگ تو ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں سب کچھ اپنا ہے مدرسہ اپنا مسجد اپنی تو ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن جب ایک آدمی حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا یقینا جو آسان نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح دباؤ ہیں انٹرنیشنلی اندرونی وہ بہت سارے تو ایک جرت مندانہ اقدام ہے اس طرح میں بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں فیرال میں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف سوال لے کر جا رہا ہوں آپ کے محبوب پاشا صاحب کا سوال ہے انڈیا سے کہتے ہیں کہ نماز میں ہونٹ ہلانا کافی ہے یا آواز آنے شایئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل ہی دل میں قرآت کرنا نماز میں کافی ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے تو یہاں میں توڑا سے اس کو واضح کروں تین درجات ہے قرآت کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ ہونٹ بلکل بن ہو اور آدمی صرف تصور میں اور دل میں قرآت کرتا رہے تو اس سے نماز بلکل آدھا نہیں ہوگی اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑی ہے تو وہ سب نمازیں واجب لے آدھا ہیں دوسرا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ آدمی حروف کی آدھائے گی تو کرے اس طریقے سے کہ زبان ہلائے اور ہر ہر حرف کے لیے جو مخرج ہے جہاں زبان کو ٹکرانا ہے وہاں زبان ٹکر جائے اور وہ لفظ آدھا ہو جائے لیکن یہ کہ سنائی نہ دیں تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو تسحیح حروف کا مرحلہ کہا جاتا ہے اور تیسرا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی آواز بھی نکلے کہ آدمی خون سن سکے اور قریب بالکل قریب جو ایک دو لوگ ہو وہ بھی سن سکے تو سب سے جو محتاط طریقہ ہے خفیہ سری نمازوں میں قرارت کرنے کا وہ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ حروف کی آدھائیگی بھی ہو اپنے مخارج سے اور ساتھ اتنی آواز کے ساتھ ہو کہ خود آدمی سن سکے یہ عامت المشائح کا قول ہے اور اس میں بالکل بے غبار طریقے سے نماز درست ہو جاتی ہے لیکن جو دوسرا طریقہ ہے کہ نماز حروف کی آدھائیگی صحیح طریقے سے ہو اور جس میں ہون ہلنا بھی یقینا ضروری ہے اگرچہ آواز سنائی نہ دے تو یہ بھی کافی ہے اس طریقے سے بھی نماز اگر کسی نے پڑی ہے تو ہو جاتی ہے تو صرف دل ہی دل کے تصور سے بارحال نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید صاحب اپتاباز سے پوچھتے ہیں کسی بندے نے کی ایک رکت رہتی تھی مسبوک ہو گیا وہ ایک رکت کا اور امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو بجائے اس کی کہ وہ کھڑا ہو جاتا فوراں اس نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا بھول کے اور جیسے ہی یاد آیا تو فوراں کھڑا بھی ہو گیا پھر تو نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑا بس اس میں یہ ہے کہ جو سلام انہوں نے پھیرا ہے یہ اگر امام کے بالکل ساتھ ہی سلام پھیرا ہو جیسے امام نے اسلام علیکم شروع کیا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا تو پھر تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر امام نے سلام پہلے پھیر دیا ہو پھر اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا ہے اور وہ بھول کر تو پھر یہ جو بقیہ نماز ہے ان کی اس کے آخر میں سجدہ ساہوہ کرنا بھی ان کے اوپر لازم ہے اگر نہ کیا ہو تو پھر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا لازم ہوگا جی بہت بہت شکریہ محمد جلی صدیقی صاحب میرٹ ہنڈیا سے پوچھتے ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قادہ اولہ میں دروش شریف پڑھ لیا تو سجدہ ساہوہ واجب ہوگا کہ کتنی مقدار پڑھنے سے واجب ہوگا دروش شریف کتنی مقدار پڑھا ہو تو سجدہ ساہوہ واجب ہوگا بس اس حوالے سے فقہ کی مختلف آراہ ہے ایک قول یہ ہے جس پر بہت سارے فتحوہ میں فتحوہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک کہنے سے سجدہ ساہوہ لازم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ کے جو تحقیق خیاصن الفتحوہ میں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی تو علی کا جو لام ہے یہاں تک اگر کسی نے تشہود پڑھا ہے پھر تو سجدہ ساہوہ لازم ہے اگر اس سے کم کم پڑھا ہے تو پھر لازم نہیں ہے ظاہر ہے آسانی اس دوسرے قول پر عمل کرنے میں ہے اور احتیاط جو ہے وہ پہنے والے میں ہے بہت بہت شکریہ اتر پردیش انڈیا سے محمد عثمان صاحب کا سوال ہے مقتدی جب امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں تو ہر بار جو تکبیر امام صاحب کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی ساتھ میں وہ تکبیر دورانا ہر بار ضروری تکبیر انتقالات یعنی ایک رکن سے دوسرے منتقل ہونے کے لئے جو تکبیر ہے یہ مسنون ہے امام کے لئے اونچی آواز سے اور مقتدی کے لئے ہلکی آواز سے لیکن مسنون ہے تو چونکہ یہ مسنون ہے تو اس حوالے سے تو ضروری ہے کہ سنت عمل ہے اور سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے نماز فاسد ہو یا کوئی سجد ساہوہ لازم ہو تو ایسا کوئی حکم نہیں یہ باقی پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ سر اور حبیب اللہ صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر امام صاحب ہر فرض نماز کے بعد امام ہو لیکن بڑی لمبی ساری دعا وہ کرواتے ہیں تو کیا ہر نماز کے بعد ان کے ساتھ اس دعا میں شریک ہونا ضروری ہے یا اگر کبھی کوئی جلدی ہے اگر کام کی غرصہ بندہ نکل بھی جائے تو خیر بس فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بے غبار طریقہ ہے جس پر کسی قسم کا فقہی اشکال یا کوئی بدت کی بات اس پہ نہیں آتی تو وہ یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر اگرچہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن الگ سے انفرادی طور پر ہوں اس کی دعا کے اجتماعی کے فیت نہ ہوں اور اسی طرح انفرادی دعا مانگتے مانگتے اگر ہر ایک انفرادی دعا مانگتا ہے اور جب دیکھا جائے تو ایک اجتماعی کے فیت نظر میں آتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر باقاعدہ اجتماعی دعا ہے کہ امام دعا کہتا ہے اور مقتدی اس پر آمین کہتا ہے اور اس طریقے سے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے اس کو بھی بزاعت خود ناجائز نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر اس میں اس کو لازم سمجھا جائے یا ایسا ہو کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر نکیر ہو اس سے ناراضی کا اظہار ہو تو پھر یہ بھی ناجائز بن جاتا ہے تو بعض حضرات کی یہ رائے ہیں اور مختلف دلائل کو جمع کر کے اس کی گنجائش بھی بنتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی انفرادی دعا ہی پر اکتفا کریں لہٰذا ان کا جو سوال ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے تو ضروری تو بالکل نہیں ہے اور اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے اس کے وجہ سے یہ پورا عمل جو ہے بیدت کے زمرے میں چل جائے گا خدیجہ دین صاحب قطر سے پوچھتی ہیں ایسا سوال ہے ان کا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے یا فرض ہے ایک تو اس کی حیثیت بتا دیں دوسرے یہ کہ اگر وہ سجدہ تلاوت نہیں کیا قضاء ہو گیا چھوڑ دیا تو تلاوت یعنی ختم قرآن کے اس جو ایک ہوتا ہے حکم ہوتا ہے یا اس کی جو فضیلت ہوتی ہے اس میں کوئی کم ہی آئے گی اس سجدہ تلاوت کو چھوڑنا ہے بس یہ جو فرض واجب ہے یہ فقہی اسطلاحات ہے جو خاص باریکیوں کی وجہ سے ہیں تو اس حوالے سے تو سجدہ سا ہو واجب ہے لیکن جو عملی زندگی ہے جو عمل کی روح سے ہے تو اس میں فرض واجب کا تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ سا ہو ادا کرنا یا لازم ہے ضروری ہے کوئی آپشنل چیز نہیں یہ لازم ہے باقی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کڑا ہو اور تکبیر کہے اور سجدہ میں چلا جائے اور تین بار سبحانہ ربی اللہ اللہ کہہ کر پھر تکبیر کہے اور پھر بیٹھے رہے یا کڑا ہو جائے تو یہ ایک سجدہ سا ہو کی ادایگی کا طریقہ ہے یہ بیٹھ کر بھی کیا جا سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کڑے ہو کر سجدہ سا ہو کیلئے تکبیر کہہ کر سجدہ تلاوت کیلئے تکبیر کہہ کر چلا جائے زمین میں باقی جو دوسری بات ہے کہ اگر کسی نے تلاوت کی اور سجدہ سا ہو تلاوت ادا نہیں کی تو اس کی تلاوت پر کوئی فرق پڑے گا تو تلاوت کے حصیت سے تو فرق نہیں پڑے گا اور جو تلاوت کا ثواب ہے وہ تو پورا ملے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی تلاوت ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سجدہ بھی لازم ہے تو اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو اس حوالے سے یقیناً اس میں نقصان ہوگا لیکن تلاوت کا جو اپنا ثواب ہے وہ مکمل ہوگا باقی اس میں کوئی پریشانی کے بعد اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ فوری ادایے گی اس کے کوئی ضروری نہیں ہے بعد میں بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ بفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جانا شاہتا ہوں آج ساتھ ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کو جمعہ وہ بھی آپ کی طرف میں لاؤں گا اس کے لئے آپ نے آپ کو تیار رکھیے پہلے سوال ہے سعادت علی صاحب کا کیا نماز کے اندر کبھی کبھار رفعیت دین کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت کے مطابق رفعیت دین جو ہے وہ منسوخ ہے یعنی بالکل آخری عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ رفعیت دین کے ترک کرنے کا تھا اس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ متاخر الاسلام ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا جو نبی کی نماز نقل کی اس میں رفعیت دین ہے لیکن حضرت وائل ابن حجر ہی سے دوسری روایت ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ نبی کی خدمت میں آئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے رفعیت دین کا تذکرہ کیا ہے رکوع اور قومہ جلسہ سوری رکوع اور قومے کی طرف جاتے ہوئے رفعیت دین کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا اس سے دلال کیا گیا ہے اور بہت سارے اس پر یعنی دلائل ہیں کہ اہلِ کوفہ جہاں جو علم کا مرکز تھا ان کا اس پریجمہ تھا کہ وہ رفعیت دین نہیں کرتے تھے ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نمازیں ان صحابہ نے فالو کی ہیں جو حضرت علی کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور امام مالک سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہلِ مدینہ کو رفعیت دین کرنے والا نہیں پایا لیکن بہرحال رفعیت دین کرنے کے بھی دلائل ہیں اور نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں امام ترمیزی نے امام بخاری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے جب رفعیت دین کا تذکرہ کیا کہ رفعیت دین کی حدیث ذکر کی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی یقولو بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات صحابہ کا مذہب ہے لیکن جب ترکے رفعیت دین کا تو ایسے موقعے پہ جہاں فروعی اختلاف ہو کسی مسئلے میں عوام کو بجائے خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی مشتہد کو فالو کرنا چاہیے دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ تو برے صغیر میں فقہ حنفی رائی جائے اور جب سے یہاں اسلام آیا ہے امام ابو حنیفہ ہی کے مسئلے کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی قرآن و حدیثی پر مبنی ہے تو اس لیے جب آپ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام مسائل کو فالو کرنا چاہیے اس میں خود مشتہد بننے کی کوشش کرنا اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آج کل ایک بحث مباحثہ چل پڑائے لوگوں میں اپنی دلیل کو دلیل دوسرے کی دلیل کو بلکل نہیں مانا جاتا تو جب آپ امام حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے صحابہ سے منقول بھی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے کہانا اصحاب علی و ابن مسعود لا ارفعونا ایدیہم فی الصلاة کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگر رفولدین نہیں کرتے تھے دونوں طرف ہیں میں نے بتایا کہ اس طرف بھی روایتیں میرا مقصد رفولدین کا انکار نہیں ہے دونوں طرف روایتیں ہیں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے تو کسی ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا احترام کریں تو جو لوگ فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں ان کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ نہ کریں کیونکہ یہ بھی بقاعدہ نبی کی سنت ہے اور اس پر میں نے ابھی پورے دلائل نہیں دیئے کیونکہ یہ ایسا حساس موضوع ہے کہ جیسے ہی نیٹ پہ جا گیا ایک دم جو ہے نا احادیث لوگ پیش کرنا شروع کر دیں گے اور تنس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں دلائل دوں یہ تو مختصر بات کی جاتی ہے اصولی بات کی جاتی ہے تو اس لئے افضل یہی ہے کہ ترک کر دیا جائے کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ساری زندگی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کیونکہ یہ جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے افضلیت کا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک کیونکہ نبی کا بالکل اینڈ والا جو آخری عمل ہے جو اس کو زیادہ تر صحابہ نے فالو کیا ہے وہ ان کی رائے میں نہ کرنا ہے ترک کرنا ہے تو اب ترک کرنا سنت ہو گیا ہماری نزدیک تو افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے کوئی کرے چاہے ساری زندگی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کا یہ مسئلک ہو کے کرنا چاہیے وہ بھی ساری زندگی نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ افضلیت کا اختلاف ہے جس کو آج ایک بہت بڑا اختلاف بنا کے پیش کر دیا گیا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ جی نعیم شاکر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے ساتھ یہاں پڑھائیں انہوں نے دوہہ قطر سے سوال ہے ان کا احناف مسلک کے پیروکار جب خلیجی ممالک میں جاتے ہیں جیسے اب یہ قطر میں ہیں تو وہاں پہ جا کر وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کے مسلک کو یا ان کی رائے کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں یہ مسلہ بھی جیسے مسلے سے یعنی جیسا مسلہ یہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ایک دوسرا فقہ رائج ہے اور اس کے اپنے جو مسلک کے علماء وہ بھی آپ تک ان کی رسائی نہ ہو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی ملیشیا میں شافی مذہب ہے تو اگر آپ وہاں رہتے ہیں وہاں کوئی حنفی عالم ملتا ہی نہیں ہے آپ کو مسائل بتانے والا تو پھر آپ شافی مسلکی کو فالو کرنا چرو کر دیں لیکن آج ایسا نہیں ہے سعودی عرب میں تو چاروں مذہب برپور طریقے سے ان کے علماء بھی ہیں حنفی بھی ہیں مالکیہ بھی ہیں شافعیہ بھی ہیں حنابلہ بھی ہیں اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی چاروں مذہب بھی پڑھائے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو اس کو فقہ حنفی کے علماء کسرہ سے مل جاتے ہیں صحیح اور خود عربوں میں موجود ہیں یہ جو بیت اللہ کے چابیاں جن کے ہاتھ میں جو قبیلہ ہے مشہور قبیلہ وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو یعنی حرم میں بھی موجود ہیں اور مکہ مدینہ میں بھی ہر جگہ موجود ہیں تو اس لیے وہاں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے فقہ کو چھوڑا جائے یہ ترکی ہے جب چاروں فقہ صحیح ہیں تو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اسی کو فالو کرتے رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میسیس عارف صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں جی کہ میں نے قضا نمازوں کی بابت ایک عالمہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی استغفار کیجئے کیا آپ کو یقین نہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر کہ وہ جتنے مرضی بندے پر گناہوں معاف فرمانے والی ذات ہے سب گناہوں کو معاف کر دیں گی وہ ذات قضا نمازوں کے بارے میں ایک تو ان کا یہ موقف میں نے سن لیا قرآن و حدیث سے کوئی اور اگر صحیح رہنمائی آپ میری فرمائیں صحیح بات تو کیا ہے دیکھیں یہ سوال ہی اہمہ قانہ ہے کہ نمازیں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو ان کو قضا کیا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے استغفار کے ساتھ نماز کو قضا بھی کیا ہے غزو خندق میں چار نمازیں قضا ہوئیں آپ نے اس کو قضا چاروں نمازوں کی پہلے قضا کی ہے پھر پانچویں نماز پڑی ہے اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی نین کی وجہ سے تو آپ نے پہلے اس کو قضا پڑی ہے تو اب یہ کہنا کہ جان کر نماز چھوڑی جائے تو قضا نہیں ہے تو اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے پر قضا کی دلیل ملتی ہے اب اس میں فرق کرنا کہ جان کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو جبکہ کوئی آدمی جان کر چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے تو جب بھولے سے چھوڑی ہوئی نماز بغیر قضا کے معاف نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو جان کر چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بغیر قضا کے کیسے معاف ہیں تو دلیل اس کے ذمہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں جب تک نہیں ہے تو وہ اصل حکم ہی رہے گا اور بڑی بات یہ کہ نماز جیسا حکم جو اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے اس میں اتنی بڑی چھوڑ دے دینا جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اس میں چھوڑ دے دینا کہ وہ معاف ہو جائیں گی صرف استغفار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس ہاں استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وقت پہ جو آپ نے نہیں پڑھی وہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی جو آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے استغفار سے وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے ایک لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں ایک مہینے بعد دے دوں گا جب دینے کا ٹائم آیا تو آپ اس کو ترسا رہے ہیں دے نہیں رہے وہ پیچھے پڑاوا ہے آپ چھے سال گزار دی آپ نے اسی اسی چکر میں وہ چھے سال کے بعد آپ سے آ کے مانگتا ہے اور ٹینشن میں ہے آپ اس سے کوئی سوری کرو گے اور اس کے پیسے بھی واپس کرو گے اب اگر سوری کر کے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ضرف ہے کہ آپ چھے مہینے کا کہا تھا اور چھے سال بعد آپ لوٹا رہے ہیں تو یہ بھی اس کا ضرف ہے کہ وہ معاف کر رہے ہیں حالانکہ معافی کا کوئی موقع نہیں بنتا لیکن آپ اور ڈھیڑ بن کے کہہ رہے ہیں کہ سوری بھی کروں گا اور دوں گا ابھی بھی نہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کی یعنی دار الاسلام میں پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے بیس سال تیس سال چالیس چالیس سال آپ نے نمازیں نہیں پڑی ہیں اور اتنا بڑا جرم جو اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے وہ آپ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ وہ ماف کریں گے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی آپ نے وہ ماف کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اب وہ قضا تو پیش کریں نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے تنگی نہیں ہے اب بیس سال کی نمازیں کسی کے ذمہ لگائی جائیں تو بہت حرج ہے تو بھائی واقعی حرج ہے اس صورت میں حرج ہے کہ ہم کہیں کہ بیس سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھو علماء کب کہتے ہیں کہ بیس سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھی جائیں علماء کہتے ہیں بیس سال کی نمازیں بیس سال میں پڑھیں آپ تو چوبیس گھنٹے میں ایک دن کی تو پڑھیں اور یہ تو اقلی دلائل میں نے دیئے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے وہ ان کے ذمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں قضا نمازیں بغیر پڑے معاف ہو جاتی ہیں اور باقی اجماع کا جہاں تک مسئلہ صدیوں تک ہمیں کوئی ایسے عالم نہیں ملتے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے فقہہ گزریں محدثین گزریں کسی نے بھی یہ بات صدیوں تک نہیں لکھی کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے ہاں امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو نماز ہے اگر آپ نے جان کر قضا کر دی تو پھر وہ قضا سے معاف نہیں ہوتی لیکن اس مذہب کی بنا کیا ہے اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان کر ایک نماز چھوڑنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ نے چھوڑے ہیں دس سال بیس سال وہ کفر کی حالت میں چھوڑی ہیں لہذا جب آپ توبہ کریں گے تو آپ گویا مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے آپ نماز چھوڑنے والے کو قافر بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور پھر اس پہ قضا بھی واجب نہیں کر رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ جزاکم نے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے جواب دی اس کا شورٹ کلیپ انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے بہت جلد پشاور صاحب عبداللہ صاحب کا سوال ہے حج مقبول کی کیا کیا علامتیں ہیں سر ابھی پچھلے دن ایک علامت یہ یہاں سے بیان ہوئی تھی کہ کنکریاں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے دمپر بھر بھر گرہ واپس جاتے ہیں بہت سے حضرات سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کنکریاں جو خبول ہوتی ہیں وہ فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اور تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم نے سنی ہیں تو اس میں کوئی بہید نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ جتنی کنکریاں وہاں گرتی ہیں اتنی ہوتی نہیں ہیں یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا البتہ میرے علم میں کوئی ایسی مستند اور صحیح روایت موجود نہیں ہے اچھا یہ مفتی حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے تو اگر وہ تو ہے لیکن میں جو بات کروں تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر صحیح حدیث موجود ہے تو وہ تو بالکل ہی آثنٹک بات ہے البتہ ہمیں انتونی پتا نہ کہ ہماری کنکری فرشتے نے اٹھائیے کہ نہیں اٹھائیے تو ہمارے لیے حج کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت کیا ہے کہ حج سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ چینج ہو چکی ہو یعنی آپ کے گناہ چھوٹ گئے ہو اور آپ کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہو تو اگر ویسے کہ ویسے ہی جیسے عام طور پر لوگ جا رہے ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ رہے ہیں تو یہ پھر خطرناک بات خطرناک بات ہے محمد بختار صاحب کا سوال ہے کیا چھوٹے بچوں کی منگنی کرنا جائز ہے کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں نیز بالغ ہونے کے بعد اگر شادی سے وہ انکار کر دیں تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا جبکہ اس سے اکثر جھگڑے بھی ہوتے ہیں فیملیز میں ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں اس سے شعور نہیں ہوتا بعد میں ظاہر ہے چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں منگنی سے مراد اگر نکاح ہے میرا خالب ان کے ہاں مراد نکاح ہی ہے جس طرح کے سوال پوچھا ہے تو نابالغ بچے کی شادی بھی جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو وہ بالغ نہیں تھی اور اسلاف میں یہ ہوا کرتا تھا بہت تواتر سے یہ بات ثابت ہے یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے رخصتی بلوغت کے بعد کی جائے گی البتہ آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں بچے کا فائدہ ہے تو پھر تو یہ کام کیا جائے اور اگر فائدے کے بجائے نقصان ہے تو نہ کیا جائے یعنی اسلام میں جائز ہے کوئی ثواب نہیں ہے فائدہ کب ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نابالغ بیٹے کے لیے کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ اتنا اچھا رشتہ ہے کہ بچے کے اگر دماغ صحیح سلامت رہا تو وہ نہیں انکار کرے گا اور رشتہ بھی اتنا اچھا ہے کہ اگر ابھی شادی نہیں کی تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کر دینی چاہیے اسی طرح نابالغ بیٹی کا بعض دفعہ کوئی ایسا اچھا رشتہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے کیونکہ منگنی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک وعدہ ہے اصل تو نکاح ہوتا ہے کہ وہ بندن میں بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ اگر خطرہ ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے ہاتھ سے یہ رشتہ نکل جائے گا اور بچی کے لیے ہر لحاظ سے سوٹے بلے ہیں ظاہر ہے باپ اکثر صحیح فیصلہ ہی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بچی کا نکاح کر دینا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں بھئی این ممکن ہے بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو خبول ہی نہ کرے یا یہ کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کیا نکلے ابھی تو صحیح ہے ابھی اچھا لگ رہا ہے تو ایسی اگر شک کی کنڈیشن ہے یا ذرا سا بھی خوف ہے تردد ہے پھر نہیں کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے بہت بشکریہ سر اور اگلا سوال ہے مدسر صاحب کا کہتے ہیں کوئی لڑکی اگر والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اسے ملنا چاہیے یا نہیں صاحب آپ بھی یہ سنتے ہیں اور ہمیں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے فون اور میسیجز یہ اتنا عام ہو گیا ہے والدین کی اجازت کے بغیر چوری نکاح کرنے والا جو مسئلہ ہے اور اس کے بعد پھر پریشانیاں اور پھر وہ رونے دھونے اور پھر گھر والے بھی پریشان اس پر کوئی دیکھیں عام حالات میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ لڑکی خاص طور پر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا جمہور کا تو مذہب یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور احناف کے ہاں بھی شرط ہے کہ کفو میں ہوتا ہے غیر کفو میں نہیں ہوتا تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی حوصلہ وزائی صرف ایک صورت میں کی جا سکتی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہیں لڑکی بالک ہو گئی اس کے رشتے آ رہے ہیں باپ خام خامے رشتوں کا انکار جیسے بعض لوگ دلچسپی نہیں لیتے بعض والدین اپنی بیٹی کی شادی تو ایسی صورت میں پھر وہ اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لڑکیوں کو روکو گے تو پھر زنا پھیل رہے ہیں معاشرے میں ہمارے ہیں ایک رخ دیکھا جاتا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھا جاتا باپ کرین ارابالے ہونے کے بعد لڑکی کی شادی یہ رشتے آ بھی رہے ہیں اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں بس وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنی نہیں ہے بھی جب تک یہ پچیس سال کی نہیں ہو جائے تیس سال میں کروں گا ہی نہیں تو یہ تو خام خام یہ تو پھر آپ کی ولایت ہی ساخت ہو جاتی ہے باپ ولی رہتا ہی نہیں ہے پھر وہ لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کالج میں زنا کی طرف جا رہی ہیں تو والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے ایسی صورت میں یقیناً اس لڑکی کو کہا جائے گا کہ آپ خود سے شادی کر لیں اپنے بھائی کو رازی کریں بھائی نہیں ہے یعنی قریب سے قریب ولی کو جلدی شادی کرے اگر باپ تلاش میں ہے کوشش میں لگاوا ہے پھر بچی باپ کی مرضی بغیر کرتی ہے تو بلکل غلط ہے پھر ہم اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے اور اس کی بلکل شریعت میں حوصلہ اوزائی نہیں ہے ٹھیک سر بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال آخری میں آپ سے پھر مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی طرف آؤں گا نعمت اللہ وانی صاحب کہتے ہیں داماد ساس کے ساتھ معانقہ جیسے گھروں میں جاتے ہیں کر سکتا ہے نہیں داماد ساس کے ساتھ بلکل معانقہ نہیں کر سکتا نہ بلا حائل ساس سے مسافہ کیا جا سکتا ہے اگر ذرا سی بھی جانبین میں سے کسی ایک جانب بھی شہوت پیدا ہو گئی تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے تو بلکل اس کی اجازت نہیں ہے مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب سات ستمبر سر یوم تحفظ ختم نبوت ظاہر بڑا تاریخی بالپاس ہوا تھا آج کی تاریخ میں انیس سو چورہتر کی یہ بات ہے تو کیا کوئی میسیج اس حوالے سے آپ دیں گے ہمارے ناظرین کو اس دن کے حوالے سے خاص طور پر بڑا ایک ایموشنل ہمارے لیے ظاہر ہے وہ وابستگی ہے اس دن کے ساتھ جی اس دن کے حوالے سے تو بہت میسیجز ہو سکتے ہیں لیکن ایک بہت ریلیونٹ میسیج میں دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ انیس سو چورہتر کا جو مقدمہ ہے وہ پورا اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں جگہ جگہ مرزا ناصر جو اس وقت قادیانی سربرا تھا جگہ جگہ اس کا اعتراب موجود ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنی مذہبی شناخت چپا کر کسی جگہ رہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دوکہ دہی کا مرتقب ہے وہ مکار ہے دوکہ دینے والا ہے اور یہ ہے کہ دو نمبر ہے آدمی ہے اور دو نمبری کر رہا ہے جس کی کسی بھی مذہب ملت میں اور ایک کامن سنس کی روح سے بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو یہ بات قادیانی سربرا نے خود تسلیم کی ہے اور عدالت کے سامنے یہ بات بقاعدہ دلائل کے ساتھ پیش ہوئی ہے اور ان نے اس کو تسلیم کیا ہے اور خود بھی اس کے اعتراف کیا ہے تو ہم اس دن کے حوالے سے جو قادیانی ہے ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ایک معقول بات ہے کہ آپ جہا رہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ رہیں اپنی شناخت کو چپا کر مختلف عہدوں پر پہنچنا یہ کوئی کمال کے بات نہیں یہ دھوکہ ہے افراد ہے جس کو ایک عام انسان بھی غلط کہتا ہے اور کسی بھی دنیا کے قانون میں اور رول میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتے تو ایک تو اس حوالے سے یہ میسیج ہے جو بہت اہم ہے اور اس حوالے سے اگر اس پر عامل کیا جائے قادیانی کمیونیٹی کی طرف سے تو بہت سارے مسائل جو خلفشار اس ملک میں ہے اور جو بہت سارے فسادات نظر آ رہے ہیں اور جو ہماری تاریخ ان واقعات سے بری ہے تو اس طرح کے جو صورتحال ہے نامناسب وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی تو یہ ایک اہم بات ہے ہوا ہے اور اس فیصلے کو بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ معرضی تنقید بنایا یہ کہہ کر کہ یہ تو مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور اس میں تو آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے وہ فیصلہ انشاءاللہ اردو میں بھی اس کا ترجم آ رہا ہے تو عام لوگوں کے سمجھ میں بھی آ جائے گی انگلش میں تو فیصلہ تفصیل آج فکا ہے اور اس میں چاروں مکاتب فکر کے علماء کی آرام موجود ہے اور مستند ماہرین قانون کی انہیں اس میں نہ قانونی لحاظ سے کوئی سقم ہے اور نہ شریع اور دلائل کے حوالے سے تو اس حوالے سے یہ ایک بات سمجھنے چاہیے کہ ہم قادیانیوں سے کبھی بھی نہیں کہتے بجبر اور مطالبہ کر کے قانونی کے تم لوگ جو ہیں قادیانیت چھوڑ کر اسلام میں آ جاؤ اور باقاعدہ مرزا قادیانی سے اعلان برات کرو ہم ان کو دعوت ازادی مذہب ہے اس کو ہم مجروع نہیں کریں گے ہمارا جو ان سے مطالبہ آئے وہ بہت سیدھا سادھا ہے اس عدالتی فیصلے کی روح سے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے جائے جہاں بھی جانا ہے انہوں نے فوج میں جانا ہے باقی اداروں میں جانا ہے کسی بھی تعلیمی ادارے میں جہاں بھی ہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ جائے اس فیصلے میں صرف یہ اتنی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کو لوگوں نے غلط رنگ دے کر کہ یہ کسی خاص کمیونٹی کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی بھی ایسی امتیازی بات اس میں نہیں یہ یہ بالکل ایک معقول بات ہے جو ایک بچہ بھی اگر اب اسے پوچھے تو یہی بات کہے گا کہ وہ اپنی شناخت جو ضروری شناخت ہے کسی کے وہ نہیں چھپانی چاہیے اس لئے کہ اس ملک میں ہم ایک آئین کے تحت رہتے ہیں اور اس ملک کا جو بھی شہری ہے اس کا آئین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دیانتدار ہونے چاہیے جیسے کہ آئین نے ہر شخص کے حقوق بالکل واضح واضح ظاہر کیا ہے تو ہر شخص کو بھی اپنی جو ضروری حیثیت ہے جو اس حقوق پر اثرانداز ہوتا ہے تو وہ حیثیت اس کو ظاہر کرنے چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہ جو مسلم غیر مسلم ہونے کی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ ہمارے آئین کی روح سے اسلام کی روح سے اس لئے کہ اگر صرف ہمارے آئین کو بھی دیکھا جائے تو بہت سارے عہدے ایسے ہیں جس کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے مثلاً اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ظاہر ہے کہ مسلمانی ہوگا فاق شریعہ عدالت میں جو جج ہوگا مسلمانی شریعہ پرینٹ بینج میں جو جج ہوگا اس طرح صدر ہمارے اس ملک کا جو ہوگا وزیراعظم تو ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے تو اگر کوئی اپنی شناخت چھپا کر غیر مسلم ہو کر چلا جائے اور وہ صدر وزیراعظم بن جائے تو یہ آئین کی دجیا اڑانا اور اس کی توہین کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اگر قرآن و حدیث کوئی نہیں مانتا تو اپنی آئین کی روح سے بھی یہ بات لازم ہے اور آئین تو ہر کوئی اس ملک میں مانتا ہے تو اس حوالے سے ایک تو یہ بات کرنی ہے دوسرا ہے کہ حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور اس غلط فیصلے کو واپس لیا تو جیسے کہ غلط فیصلے پر تنقید کرنا ہمارا حق تھا اور حکومت پر لازم تھا کہ اس کو سنے اور صحیح بات کہیں تو جب انہوں نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اس غلط فیصلے کو واپس کر لیا ہے تو اب اس کی تحسین کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے ہمارے ذمہ داری ہے اس میں ہمیں اس حد ذرفی سے کام لینا چاہیے اور اس میں خامخا کیا وہ تعویلات اور دوسری چیزیں نہیں نکالنے چاہیے کہ پہلے جب پاتے تھا تو کیوں کیا اور یہ اور وہ بس جب غلطی ہوگی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی جان بوچ کر کرتا ہے کبھی ان جانے میں لیکن جو غلطی کو مان لیتا ہے تو جیسے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرتا ہے توبہ کے بعد اگر جان بوچ کر کسی نے کی ہے تو اس طریقے سے اس کو بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے اور ان کی حوصل افضائی کرنے چاہیے اور بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دباؤ میں آیا ایسا کیا بہت سارے حکومتیں ہمارے ماضی میں مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے معاملات پر حکومتیں دباؤ میں بھی آئی لیکن پھر بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا تو اگر ڈٹائی سے کوئی کام لے تو کسی بھی پوزیشن پر لے سکتا ہے تو اگر انہوں نے ایک حق بات کی ہے اور حق کی طرف آئے ہے تو ہم کھلے دل سے ان کی حوصل افضائی اور ان کی اس چیز کی تحسین کرتے ہیں اور ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کو ایسے ہی عاشقی رسول سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی کے ایمان اور اس پر اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک تیسری بات بہت رس کرو حکومت نے فیصلہ تو واپس لے لیا لیکن ایک خدشہ موجود ہے کہ جس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی وہ کٹک ہو کہ بھئی ہم ذرا دباؤ میں آئے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تو جو ہم نے کیا تھا اور ہو سکتا ہے کچھ عوام کے دلوں میں بھی یہ بات ہو تو یہاں ایک نکتہ واضح کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اسلامی پاکستان کے آئین کے جو معاملات ہیں وہ اس روح سے نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں بلکہ وہ اس روح سے ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کرتے جو علماء کا مطالب اور مذہبی طبقات کا جو مطالب آ رہا ہے اس دورانیے میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر کے آئے تو بہت ساری ماضی میں مثالیں ملتے ہیں پاکستان تو بہت وسیع و ضرب واقع ہوئے ہیں غیر مسلموں کو نائب چیپ جسٹس کے طور پر اور فوجی اداروں میں اور بہت ساری اداروں میں انہوں نے مانا ہے تسلیم کیا ان کے حکمرانی بھی سب چیزیں تو اس کی بھی مانی جاتی لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کو غلط کہتا ہے اور اس کا سیرہ سیرہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے اور جب آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے تو جو آدمی اس ملک کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ اس کے آئین کو غلط سمجھتا ہو تو اس سے کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس آئین کو مضبوط کرے گا اور اس ملک کو مضبوطی کی طرف لے جائے گا جس کا یہ آئین ہے اور یہ ملک میں ایک مستحکم دنیا میں ایک مستحکم ملک کی پوزیشن میں سامنے آئے گا تو یہ بالکل ایک عقل عام سے ہٹ کر بات ہے کہ کوئی اگر یہ بھی مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے تو دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی تو بات صرف یہ ہے کہ وہ اگر اپنے آئین حیثیت تسلیم کر کے آئے تو بہت اچھی بات ہے اور جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایک فرق ہے قادیانیوں میں اور باقی دوسری عقلیتوں میں تو یہ جو عقلیت عقلیت کی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے یہ بالکل تو دی پوائنٹ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی آئین حیثیت میں اگر کوئی آئے تو بسارو چشم تسلیم اور اگر آئین حیثیت سے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس ملک پر مسلط ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی آئین بھی اجازت نہیں دیتا اور ایک عام معقل آدمی بھی اس کی اجازت نہیں دی سکتا تو اس حوالے سے چند ضروری گزارشات تھی وقت کی کنی کی وجہ سیس پر مفتی تارک مصور صاحب آپ بھی اپنا تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی کومنٹ ضرور دیں اور یہ چیز جس طرح سازہ محترم نے فرمایا کہ وہ اقلیت اقلیت کی کرٹ ہے عمران خان صاحب نے بھی یہ لگائی لیکن وہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھائے گا کون کہ اقلیتوں میں اور کادیانیوں میں عام اقلیت اور ان کادیانیوں کی جو یہ ہے حیثیت ہے یہ خود کو اقلیت مان لیں سب سارے مسئلی حل ہو جائیں وہ تو مانتے ہی نہیں سمجھائے گا کون ان کو یہ جو مفتی حسین خریل خیص صاحب نے بھی بات کی بلکل جامع بات کی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اور اسی بات کا جو خلاصہ ہے وہ مختصر میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کادیانی اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ہمیں کوئی ان سے اتراز نہیں ہے کیونکہ اسلام اور غیر اسلام میں بہت بڑا انہوں نے ایک اشتبال لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا آپ دیکھیں یورپ میں بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ قادیانی ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ شاید یہ اسلام ہے حالیٰ کہ زمین آسمان کا فرق ہے کچھ چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے بھئی وہ بھی پانچ رمازوں کے قائل ہیں ہم بھی پانچ رمازوں کے قائل ہیں وہ بھی زکاة دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ کسی کے جرم اس کی کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کالٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اڑاس پڑوس کے ساتھ اچھا ہے بہت اچھے سلوک کر رہے بہت ساری نیکی ہیں صدقات و خیرات بھی کرتا ہے لیکن اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے والد کے ساتھ بس سلوکی ہے تو اس کا یہ ایک جرم قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر وہ بھی نجات نہیں پاسکتے تھے تو اتنا بڑا اللہ نے ایک کمال دیا ہے آپ کو شرف دیا ہے وہ شرف میں آپ شرکت کر لیں کسی ایک ایسے جھوٹے نبی کو دلائل کی دنیا میں جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے دعوے سے کہتے ہیں کہ قادیانی کوئی بھی قادیانی اگر وہ حق کی تلاش میں ہے وہ آئے اور کسی بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں کسی بھی ختم نبوت کے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہے میں ملاقات ارینج کرواؤں گا بہت ہی تمیز کے دائرے میں انشاءاللہ بات ہوگی اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دلائل کے امبار نہ لگا دیئے کہ مرزا غلام حمد جھوٹا نبی تھا تو میں جو مجھے سزا دینا چاہے میں سزا کے لیے تیار ہوں اتنا واضح ہے یہ موقف یعنی تردد نہیں ہے اس میں وہ مرزا ہی کی کتابوں سے انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا وہ سچا نبی کہلانے کا کہاں سے مستحق تھا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی اگر قادیانی آ جائے نا کہ نبوت توبات کی بات وہ شریف انسان تھا اس پر اگر مناظرہ کر لیں قادیانی تو اس پہ بھی ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے تو ایک بالکل دو ٹوک چیز ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے اور آئین پاکستان کے آئین کی روشنی میں بھی اب بات یہ ہے کہ قادیانی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہم نے ایک جھوٹے نبی کو شریف کیا ہے اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو یہ نہیں کالیٹی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ساری ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا تو اب وہ اگر اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور بہت سارے اس کے عمال بیان کی ہے لیکن یہ کہ وہ شرک کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمائی یہ شرک اس کی تمام نیکیوں کو کھا جائے گا یعنی تنا بڑا جرم کی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو جیسے اللہ کے ساتھ شرک جرم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے تو اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں ہمارا اسلام یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ اپنے آپ کو کافر کہیں کیونکہ عیسائی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہندو بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے وہ تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قادیانی اتنا بھی اگر مان لیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے پھر جو مرضی ہیں وہ ان کی ہیڈک ہے وہ اپنے مذہب کا کیانہ برکتے ہیں تو بھی ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر ڈاکہ نہ ڈالیں تو ایک بات تو یہ جو عرض کرنی تھی دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی حسین خلیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر آزم عمران خان نے جب عاطف میاں کو اقتصادی مشہیر کے طور پر رکھا تو جتنی بھرپور طریقے سے مخالفت ہوئی ہے تو اب اتنی بھرپور طریقے سے حوصلہ وزائی بھی ہونی چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کی غلط فیصلے پر اس کی مخالفت تو بہت سخت کریں اور حمایت میں آپ پھر کہیں گے کیونکہ میرے پاس ووٹس ایپ پر ایسے میسیج آ رہے ہیں کہ ان کے اس فیصلے کو عاطف میاں کو برطرف کر دینے کے بعد بھی مخالفت ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اصل میں یہ تو سیاست تھی اور میں حقیقت بتاؤں کہ آپ خود اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ انسان سے غلطی ہو یہ تو ہریک سے ہوتی ہے غلطی لیکن غلطی سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے غلطی سے رجوع کرنا بہت مشکل کام ہے یعنی آپ سے یہ بہت ممکن ہے کہ آپ غلطی نہ کریں بچ جائیں لیکن غلطی کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا یہ بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے تو اس پہ حکومت کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے قوم کے جذبات کا خیال کیا اور اپنے فیصلے کو واپس لیا تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ ان کو اپریشیئٹ کریں اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہ بنائے کہ وہ پی ٹی آئی والے اور جو بھی حکومت ہوتی کوئی بھی کرتا تو ہم یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے جزاکہ اللہ جی بہت بشکریہ مفتی محمد حسین خلیق خیل صاحب اور مفتی تارک مسعود صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے بس ایک مختصر سے گزارش آخر میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مفہوم یہ ہے کہ اپنے علاوہ جو میں مطلب جو مسلمانوں سے ہٹ کر لوگ ہیں تو ان کو اپنے رازدار نہ بناو اجتماعی معاملات میں وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کریں گے اور اس میں مطلب یہ کہ غفرت سے کام نہیں لیں گے جیسے ان کو موقع ملے گا تو آپ کو نقصان میں اور مشقت میں ڈالیں گے تو یہ قرآن کریم کا ایک رہنمائی ہے ہم سب کے لئے اور ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں سب سے جو بڑے حکمران گزرے ہیں جن کی مہارت غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں وہ حضرت عمر رزل تنہو کے شخصیت ہیں جس کو آج بھی غیر مسلم دنیا میں بھی بہت بڑے حاکم اور حکمران اور کامیاب لیڈر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے تو ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اور یہ تفسیر معارف اور قرآن میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ آپ جو ہے نا فلاہ جو غیر مسلم ہے وہ بہت ماہر کاتب ہے اور حسابدان ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں ملاتے اس کا تعاون کیوں حاصل نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں گا جو کہ مجھے کبھی بھی زیب نہیں دیتا تو ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور ہم اگر اپنی سقود کی جو تاریخ ہے خلافت عثمانیہ کا جو سقود ہوا تو وہ غیر مسلموں کے زیارہ دخیل ہونے سے ہوا ہے خلافت مغلیہ کا جو سقود ہوا تو وہ بھی غیر مسلموں سے بہت زیادہ تعلقات بڑھانے سے اور ان کو ناجائز مراد دینے سے ہوا ہے تو جو بھی نقصانت ہمیں اجتماعی طور پر پہنچے ہیں تو وہ غیر مسلموں کو اپنے ہاں دخیل کرنے اور رزدار بنانے کے ذریعے پہنچے ہیں تو ہم سب کے لیے یہ جو ہے ایک فکری بات ہے اور ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا قرآن یہ کہتا ہے حضرت عمر یہ فرماتا ہے ہماری تاریخ یہ کہتی ہے تو ہم کیسے جورت کر سکتے ہیں کہ کسی کی توڑی سی ایک نکنامی کے وجہ سے اس کو اپنا رازدار بنائے اور اپنے معاملات اس کے ہاتھ میں دے رہے تو یہ بالکل بھی ایک دانشمندانہ فیصل نہیں ہوگا تو آئندہ بھی جو حکومت کے راکین ہیں جو بھی حکومت آئندہ آئے گی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں جزاکم اللہ جی بہت بشکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا بھی اور مفتی تارک مصور صاحب کا بھی اور تمام ناظرین سامین آپ کا بھی بہت بشکریہ یقیناً آپ کی بدولتی پرگرام اس کی رونک ہوتی ہے کل آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت سارے آپ کے نئے سوالات ہوں گے ہمارے ساتھ تب تکلی اجازت دیں گے اللہ حافظ